ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پہلے تو دعا کے والد اسلم نے اسے گھر سے باہر نکال دیا پھر بعد میں اپنی بیوی فہمیدہ سے کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ دعا مر جائے پھر ہی اس نام کی سیاہی ہمارے چہرے سے اتر سکتی ہے ہماری جتنی بھی اس نے بیزتی کروانی تھی وہ کروا دی اس کے مر کھپ جانے کے بعد ہی ہماری اب عزت واپس آ سکتی ہے دوسری طرح فراز جس نے دعا کی زندگی پہلے تو برباد کی پھر جب اس کو پتا چلا کہ دعا کوئی اور نہیں بلکہ فضا کی بہن ہے تو وہ پریشان ہو کر رہ گیا وہیں پر آتا ہے ردہ کا فون اور کہتی ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ دعا تمہارے ساتھ تو نہیں اس بات پر فراز اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ردہ سے پوچھتا ہے کہ تم آہرکار دعا کو لے کر مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہو ردہ کہتی ہے کہ کل اس کی بہن کی شادی تھی اور اس کے والد نے مجھے بلا کر پوچھا ہے پتہ نہیں دعا کہاں چلی گئی ہے اور کس کے ساتھ چلی گئی ہے مجھے لگا کہ شاید وہ تمہارے ساتھ ہو اس لیے میں نے سوچا کہ میں تم سے پتہ کر لوں اس بات پر فراز ردہ سے پوچھتا ہے کہ اس کی بہن کا نام آہرکار کیا ہے جس کی شادی ہوئی ہے تو ردہ بتا دیتی ہے کہ اس کی بڑی بہن کا نام فضا ہے یہ جاننے کے بعد فراز کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ فضا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی بیوی ہے جاتا ہے وہ فضا کے پاس اور خوب گصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں ورنہ ابھی اسی وقت تمہیں تین بول بول کر فارق کر دیتا ابھی یہاں پر وہ اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں فضا کو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی بہن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فراز ہی ہے تو فراز کی شامت آ جائے گی وہیں پر دوسری طرف گھر سے نکالے جانے کے بعد دعا کے پاس جب کوئی ٹھکانہ نہیں بچتا تو وہ پہن جاتی ہے ردہ کے پاس ردہ سے ملنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں کچھ دن تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی لیکن ردہ اسے گھر کے اندر تک داہل نہیں ہونے دیتی ردہ کہتی ہے دعا سے کہ تمہارے باپ نے دھکے مار کے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے تو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے گھر پر آؤگی اور میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دوں گی ویسے بھی تمام تر لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں اور تمہارے ساتھ رہ کر میں ظلیل نہیں ہونا چاہتی دعا ردہ کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ردہ دعا کی ایک نہیں سنتی اسے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ آہرکار اسے کیا ہوا تھا وہیں پر دوسری طرف نوشیرواں ہسپٹل سے ڈسٹارج ہونے کے بعد جب گھر واپس آ جاتا ہے تو بابا سعی کہتے ہیں کشمالہ سے کہ تم میرے بیٹے کو سہارا دے کر اسے کمرے میں لے جاؤ وہیں پر کشمالہ جب نوشیرواں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے تو نوشیرواں صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں خود کو سنبھال سکتا ہوں اور خود اپنے کمرے میں جا سکتا ہوں کشمالہ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہیں پر دعا آدھی رات کو بھٹک رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آہرکار وہ کہاں پر رہے اور اس کی ماں فہمیدہ پوری طرح سے پریشان ہو چکی ہے اور وہ ثانیہ سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کہاں کہاں بھٹک رہی ہوگی لیکن وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں مجبور ہے اور دعا کو واپس نہیں بلا سکتی کیونکہ اسلم نے فہمیدہ سے کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے دعا کا نام بھی لیا تو میں تمہیں بھی طلاق دے دوں گا اور یہی بات سننے کے بعد دعا وہاں سے چلی جاتی ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کی ماں کا گھر خراب نہ ہو جائے دوسری طرف نوشیر وہاں جو کہ چاہتا ہے کہ جلد ہی دعا کو اپنا بنا لے اور یہ بھی کہتا ہے کہ دعا کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے وہیں پر دعا رات کو دردر پھر رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر کچھ گنڈے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دعا ان سے بچنے کی کوشش میں بھاگ پڑتی ہے لیکن وہیں پر ایک گاڑی آتی ہے اور وہاں سے زفر باہر نکل آتا ہے اور زفر دعا کو بچا لیتا ہے تو کیا ہوگا آگے کیا دعا پہنچ جائے گی نوشیرواں کے پاس اور دعا کی زندگی اب دوبارہ سے شروع ہوگی نوشیرواں کے ساتھ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل جانسار